اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اعوذ باللہ سے مسائل کا حل ڈھوندیں گے اللہ تعالی نے کچھ لفظ ایسے رکھے ہیں جیسے کسی تعلی کی چابی ہوتی ہے تو جب ہم اس کی مخصوص چابی لگاتے ہیں تو وہ جلدی سے تعلی کھول دیتی ہے تو انہی میں سے اعوذ باللہ کا آج ہم وہ جیسے مسائل کا حل ڈھوندیں اور کن مسائل کا اس پر بات کریں گے کاروبار میں ترقی کے لئے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا کاروبار خوب ترقی کرے تو اسے چاہیے کہ وہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ایک سو اکیس مرتبہ اعوذ باللہ کا وظیفہ کرے اول و آخر درود شریف پڑھیں سات دن تک یہ عمل کرے انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے کاروبار میں ترقی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے خونی بواسیر سے نجات کے لئے اگر کوئی شخص بادی یا خونی بواسیر میں مطلع ہو تو وہ نقش اعوذ باللہ کاغذ پر لکھ کر موم جمع بنا کر گلے میں ڈال لے یا بازوں کے ساتھ باندھ لے اور اعوذ باللہ کا وظیفہ رات کو سوتے وقت تیتیس پار پڑھے ایسا کرنے سے انشاءاللہ اس موزی مر سے نجات حاصل ہوگی محبوب کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لئے محبوب کے دل میں اپنی شدید محبت پیدا کرنے کے لئے 99 بار نماز فجر کے بعد سورہ لاحق پڑھیں اول و آخر تیتیس مرتبہ اعوذ باللہ کا وظیفہ کریں اس کا نقش لکھ کر گلے میں ڈالیں تین ماہ یہ عمل کریں انشاءاللہ اس کے دل میں آپ کے لئے محبت پیدا ضرور ہوگی یاد داشت تیز کرنے کے لئے اگر آپ کا بچہ کون ذہن ہے یا سبق جل بھول جاتا ہے یا آپ کا کام دماغی نویت کا ہے جیسے بکلا اور ساتھ ازار ڈاکٹر آفیس میں کام کرنے والے حضرات ان کے لئے یہ وظیفہ کسی تحفے سے کم نہیں اس سے ان کی یاد داشت بہت تیز ہو جائے گی اور ہر چیز یاد رہے گی عمل یہ ہے کہ اعوذ باللہ کا نقش لکھ کر گلے میں ڈالیں اور روزانہ فجر کی نماز کے بعد تیتیس مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ کر پانی پر دنگ کریں اور یہ پانی پی لیں یہ پانی بچوں کو بھی پلا سکتے ہیں اس سے بچوں کی یاد داشت میں اضافہ ہوگا اور انہیں سبق یاد کرنے میں آسانی ہوگی سردرد ختم کرنے کے لئے سردرد یا آدھے سر کا درد ختم کرنے کے لئے تیتیس بار عوذ باللہ پڑھ کر دم کریں دو دن میں تین بار دم کریں سات دن ایسا کریں نقش لکھ کر اپنے پاس رکھیں یا سر پر باندھیں سردرد کبھی نہیں ہوگا جو بچے رات کو سوتے ہوئے اکثر رونا شروع کر دیتے ہیں یا ڈراؤنے خواب دیکھتے ہوں تو نقش عوذ باللہ لکھ کر ان کی گلے میں ڈالیں اور سوتے وقت تیتیس پار عوذ باللہ پڑھ کر ان کے سین پر دم کر دیں انشاءاللہ ڈراؤنے خواب نظر نہیں آئیں گے مکان و دکان کی حفاظت کے لئے اگر کسی مکان یا دکان میں جن آسیب وغیرہ کا اثر محسوس ہوتا ہو تو بروز جمعے رات سورہ بکرا مکمل پڑھیں اور نو سر نینانمی پار عوذ باللہ پڑھیں پانی پر دم کریں اور دھواور اوپر چھڑکیں عوذ باللہ کا نقش لکھ کر مکان و دکان میں لکھا دیں انشاءاللہ مکان و دکان ہر طرح سے حفاظت میں رہیں گے آسیب جنات آگ اور چوری وغیرہ سے مکان و دکان کی حفاظت ہوگی نظر کی کمزوری کے لئے اگر کسی شخص کی بینائی کمزور ہوتی جا رہی ہو اور اینک کا نمبر بڑھتا جا رہا ہو درد زیر روحانی علاج موثر ہوگا نینانمے بار عوذ باللہ تیتیس بار یا بغیرہ اور ایک بار سورہ یاسین کا وظیفہ کر کے پانی کے گلاس کے اوپر دم کر کے آنکھوں پر ملیں یا مل تین ماہ تک کریں گنجے پن کے علاج کے لئے ایک بوتل میں تیلوں کا تیل لے کر اس پر دو سو گیارہ بار عوذ باللہ پڑھ کر اکتالیس دن تک دم کریں آخری روز نو سو نینانمے بار پڑھیں پھر تیل کو سر میں لگانا شروع کر دیں عوذ باللہ کا نقش لگا کر گلے میں پہن لیں یہ عمل تین ماہ تک کریں انشاءاللہ سر پر بال اگنا شروع ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں تفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے اللہ تعالیٰ کے بتاہ ہوئے لفظوں سے قرآن سنت کی روشنی میں ہم اسلام اور اس کے ہر چیز کے اوپر عمل کریں تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں اور ہمارا راستہ آسان ہو جائے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر عمل کریں گے اور اپنے لیہ آسانیہ بیدا کریں گے آمین یارب العالمین موسیقی